الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی و تبارکہ في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن ادخلو فی السلم کاف صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اصولهم نبی کریم وعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزیر اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکہ في شان حبیبه مخبر و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا صَلَابُ سَلَامُ عَلَيْكَ اس کی ایکو بند کرتے ہیں بالکل اس کو بھی اتار لیں بس توجہ میری جانب رکھیں آج کی منعقدہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو عالی مرتبت علماء کرام کو حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا ہمارے اس عزیز کی تقریبِ عروسی کے موقع پر بارگاہِ رسالتِ مَاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج بیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت اجتماع منعقد کیا گیا بارگاہِ رب العزت میں پر سمیمِ قلب دعا ہے کہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کی خوشیاں بھی حضور کے نام ہوتی ہیں اور جن کے غم بھی حضور کے نام سے غلط ہوتے ہیں مسردتوں شادمانیوں کہ لمحے کتنے بابرکت اور رحمت ہو جاتے ہیں جب حضور کے ذکر کی کھانڈ شامل ہو جائے ہیں میاں صاحب نے کہا تھا دودھ اندر جے کھانڈ اللہ یہ مزہ ہو جاوے دونہ تو دودھ پہلے مٹھا ہوتا ہے اس کے اندر چینے بھی شامل کر دی جائے تو ایک تو یہ شادی کا موقع ہے پھر خوشیاں دوبالہ ہو جاتی ہیں جب حضور کا نام آ جائے حضور کا ذکر آ جائے کیونکہ ان کا نام میٹھا ہے دل آویز ہے میرے شہر کے ایک پنجابی شائر ہیں وہ لکھتے ہیں تینو سینے دی میں تھانڈا کھان تینو سینے دی میں تھانڈا کھان شہر گلاب تے کھانڈا کھان اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزہیہ شاید لیکن جب نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول پہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے تو اہل ایمان کو حضور کا ذکر قلب روح کی تسکین اور قرار دیتا ہے اور اہل ایمان اس ذکر سے راحت باتے ہیں پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ لکھا کہاں ہے ہمارے علامہ محققین دلائل کے انبار رگا دیتے ہیں لیکن میں اپنے سادہ لہجے میں کہا کرتا ہوں کیا حضور کے ذکر کے لئے بھی دلیل چاہیے کبھی ایسا ہوا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے بات شمہ کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے محب کے لئے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیل دے امام شافعی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں میرے ممدو کی باتیں چھڑو میرے محبوب کا ذکر کرو ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جون جون سے چھیڑتے جاؤ گی خوشبو پھیلتی چلے جائے گا مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہا رہا ہو جائے یقیناً ان کا نام قرارِ قلب ہے تسکینِ جاہے اور جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہوتا ہے تو سارے اندھیریں مٹنے لگ جا رہے ہیں رومی علیہ الرحمہ جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا پھر جس کو اقبال نے مرشد مانا وہ پھر مرشد ہی ہوگا نا آج کل کے جو تیور ہیں وہ تو بڑے عجیب ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب کسی نے دھکا دیا تھا تو میری بیعت ہو گئی ہے میاں وہ کیسی بیعت اور وہ کیسا مرشد جو دل بر ہی نہ ہو جو جو ہے وہ دل اسے دل بیٹھیں جو دل بر بھی نہ ہو تو وہ کیسے مرشد تھے اقبال نے ایسی رومی کو پیر نہیں مان لیا ایک زندگی سوچا سمجھا اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی اقبال کہتا کبھی میں سوچتا کہ میرا پیر امام فخد الدین رازی ہونا چاہیے چونکہ فلسفی تھے تو رازی علیہ الرحمہ جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں تو دل ادھر مائل ہوتا کہ مرشد یہ ہونا چاہیے بات تو دلیل سے کرتا ہے اور پھر جب میں رومی کو دیکھتا تو بات سادھی سی ہوتی سیدھی روح میں کھپ جاتا ہے تو کہا کہ میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جو سیدھا دل پہ حملہ کرتا ہے تو ایک عمر سوچتا رہا اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازے رومی کبھی پیچو تاب رازی پھر ایک موقع آیا اقبال نے فیصلہ کیا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی اقبال نے رومی کو اپنا پیر مان لیا اور رومی علیہ الرحمہ کا انداز کیا ہے سادہ دل نشین تمثیل سے بات کرتے ہیں اور بہت بڑی حقیقت چند جملوں میں سمجھانے کا فن جانتے ہیں تو وہ اس حقیقت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا مجنو کو کہ وہ کتے کے پہنچے مرائے ہیں اللہ اقبال ریت کے اوپر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے پوچھا کیا کہہ رہا ہے گفت مش کے نام لیلہ می کنم خاطر خدرہ تسلی می تہم کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہے تو رومی اس سے نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلہ کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو بدینے والے کا ایک نام سہارا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغہ ہوئے اور اگر کسی کو حضور کے نام سے تسکین نہیں پہنچتی تو پھر وہ اپنے اندر اترے اندر کی کائنات لٹ گئی ہے شیخ مہدی الفاسی متعلی المستردات شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو جو سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے تو ہم خوشی میں ہوں ہم غم میں ہوں ہمیں حضور کا نام اچھا لگتا ہے زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحبِ فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہی عیش کی زندگی ہو یا تیش کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو یا مرحلہِ غم ہو جو رب کو بھول جاتا ہے اس کے رسول کو بھول جاتا ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ رسمن کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے کسی شخص کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اسے خوشیاں ملے اور یا اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے غم پہنچے مجھے بتاؤ کہ یہ صاحب جنہوں نے آج مجھے بھولایا ہے میرے سے ان کا روحانی ربت قائم ہوا تو آج انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر مجھے بھولایا میں چلا آیا اگر اللہ نہ کرے کوئی صدمے کا موقع ہو اور میں بن بلائے بھی آ جاؤں تو یہ میرا ایک فرض بنتا ہے اگر میرے پاس فرصت ہوتا ہے تو اس موقع پہ یہ مجھے دعوت بھی دیں جناب اس موقع صدمہ پہ غم کے اس مرحلے میں آپ بھارس بندائیے ضرور آئیے تو میں آ جاؤں لیکن جب ان کی شادی ہو تو یہ مجھے یاد بھی نہ کریں تو میرے دل میں بھی آئے گا کہ میں غموں کے لئے رکھا گیا ہوں خوشیوں میں مجھے یاد کیوں نہیں کیا یاد غم کے وقت کو ہم شریعت کے مستحبات پہ بھی عمل کریں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو مرنے والا شخص ہے اس کو سفید رنگ کا کفن دیا جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس کو سیاہ رنگ کا کفن دیا گیا ہو کبھی سرخ رنگ کا کفن دیا گیا ہو کبھی اور کسی سبز رنگ کا نیلے رنگ کا کفن دیا گیا ہو آپ علماء سے پوچھئے یہ عالی مردوت بھستیاں بیٹی ہیں کہ کسی رنگ کا کفن دینا جائز ہے آپ سرخ رنگ کا کفن دے دیں آپ نیلے رنگ کا کفن دے دیں آپ سیاہ رنگ کا کفن دے دیں جائز ہے لیکن سفید رنگ کا کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو سفید رنگ سے زینت دو اور اپنے مردوں کو کفن سفید رنگ سے دو تو سفید رنگ کا استحباب ہے اور میں نے آج تک کسی کو استحباب بھی چھوڑتے نہیں دیکھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے مستحب بھی ہے نا تو دوسرے رنگوں کا کفن بھی تو جائز ہے تو میں نے مرد کے موقع پہ کسی کو استحباب بھی چھوڑتے نہیں دیکھا لیکن جب شادی کا موقع ہو پودا دین چھوڑ دیا جاتا ہے تو مجھے آپ غم کے موقع پہ بلائیں اور خوشی پہ نہ بلائیں تو میں کہوں گا کہ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے یار شریعت غموں کے لیے ہے خوشی کے وقت شریعت پہ چھٹی دے دی جائے کسی شخص کا پتہ ہی کب چلتا ہے جب سر پہ سیرہ سجتا ہے وہ آمنہ کے لال کو یاد رکھتا ہے تو خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو ہر موقع پہ شریعت کو یاد رکھنا یہ زندگی ہے اور یہ حضور کے پیار کی علامت ہے اور میں کہتا ہوں خوشیوں دوبالہ ہوتی ہیں جب حضور کا نام لیا جائے برکتوں کے کافلے اترتے ہیں جب حضور کا نام لیا جائے میں نے آپ کے سامنے جو آیتِ قریمہ تلاوت کی ہے اس کے مضمون پہ غور کیجئے میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں رہنا لیکن آپ کی توجہ کا میں ضرور طالب رہوں گا فرمایا اے ایمان والوں یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والوں ادخلو فی السلم کاف اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کن کو دی جاری ہے جو پہلے سے ایمان والوں جو اس پنڈال میں موجود نہیں ہیں ان کو تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں تو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہا جائیں جو بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں تو یہ عجیب بات لگے گی نا میں گفتگو نہیں کر رہا تھا تو حضرت نے کہا کہ اب آپ کے سامنے وہ آئیں گے اور کچھ کہیں گے آپ نعرہ بلند کیجئے تو یہ بات بنتی تھی اور میں یہاں کے بیٹھ کے لیکن میں اب گفتگو کر رہا ہوں مجمع میں کوئی شخص اٹھ کے کہے جناب خطاب کیجئے تو اسی کو حصول حاصل کہتے ہیں جو چیز پہلے ہی حاصل ہے میسر ہے اس کا مطالبہ لغہ کہلاتا ہے کسی کافر کو تو کہا جائے کہ اسلام میں آجا جو پہلے ہی ایمان والا ہے اور یا ایوہ اللہ زین آمانو سے مصطفاد ہے کہ وہ ایمان والا ہے اس کو اسلام کی دعوت کیا معنی رکھتی ہے ایک دوسرے مقام پر فرمائے یا ایوہ اللہ زین آمانو آمنو باللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ تو وہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کی تلقین کی گئی اور یہاں جو ہے وہ ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی تو اس کا کیا معنی ہے اس پر علامہ نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن جو اس کا شانی نزول ہے اس کو سمجھ لینے سے اس آیت کی منشاہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب جب مکہ سے حجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کا آنا کوئی معمولی نویت کا تو تھا نہیں حضور آئے تو پھولوں میں رنگ آ گیا کلیاں چٹخنے لگی گھنچے مہکنے لگے ناگہاں ساکن ہواوں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی ایک عجیب رنگ تھا طالعاً بدرو علینا کے نغمے تھے مورخ اسلام افی جلندری نے کیا نقشہ کھینچا جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی زبان پہ اشرقل بدرو علینا کی صدائیں تھی دلوں میں ما دعا دلہ دائی کی دعائیں تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دب بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کہاتی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمِ ناکے لال کے تشریف عجیب رنگ تھا حضور ناکہ پہ سوار ہیں لوگ گھروں کو سجائے منتظرتے سواری گزرتی دست بستہ عرض گزار ہوتے حضور ہمارے گھر آجو بڑے کھلے گھر ہیں چار مہمان آئے سنبھال لیں گے حضور ہمارے پاس اسلے بھی ہیں کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے ہمارے گھر آئیں اب مجھے بتاؤ بہت سارے چاہنے والے ہوتے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو کوئی در سے کھینچ رہا ہوتا ہے کوئی در سے کھینچ رہا ہوتا ہے اب ہر شخص بے پناہ محبت کرنے والا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ امتیار سب جانے اور آپ جانے میں تو فارغ ہو جاتا ہوں اس لیے کہ اب کس کا دل توڑا جائے اور کس کا دل رکھا جائے دو چار دس آدمیوں کو تو وقت دیا جا سکتا ہے اب جب سارے پلکیں بچھائے کھڑے ہوں اور حضور کے آگے عرض کرتے ہیں حلوما علینا یا رسول اللہ لیکن حضور نے کیا کیا اونٹنی کی مہار اس کی گردن پر ڈال لی اس کی راہیں چھوڑ دو میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے جہاں یہ بیٹھے گی میں وہیں رکھوں گا اللہ اکبر اچھا عالی مرتبت علماء کی زیافت طبع کے لیے ایک روایت ارز کرنے لگا ہوں صبل الحداوہ وشاد کے اندر امام صالح نے اس کو لکھا کہ جب اونٹنی گزرینہ بنو نجار کے محلے سے تو یہ حضور کے ننیال تھے تو انہوں نے بھی دعوت پیش کی ذرا ان کے دعوت کے لفظ سنیے اللہ اکبر انہوں نے کہا حلوما علیہ اخوالکا حضور ادھر تو آجاؤ نا یہ تو آپ کے مامو کا گھر ہے یہ تو آپ کے ننیال کا گھر ہے ادھر تو آجائیے لیکن حضور فمائے خلو سویلہ پھر کیا ہوا کہ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی لوگ وہاں کجوریں خوش کر کے چوہارے بنائے کرتے تھے اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئے نیمے آدھا پرونہ ہے میرا نبی کوٹھیں آدھے چڑھے ویخ دے رہے گے اللہ اکبر قریب ترید مکان حضرت ابو یوب انساری کا تھا ردیت اللہ تعالی ہو کا وہ جلدی سے آئے سامان اتارنے لگے اونٹنی کو اٹھایا جانے لگا تو کہا حضور اب تو بیٹھا رہنے دے سے اب تو میرے بخت جاگ پڑے پھر گھر لے گے تو کیفیت کیا تھی کہیں جو ہے وہ حسن زائل نہ ہو جائے تو میں ترجمہ نہیں کروں گا فارسی کا لطف ہی لے لینا پھر جب حضور ان کے گھر تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا جبریل با ملائک دربان شدستو مارا کیا رنگ تھی کیا کیفیت تھی اب حضور جب مدینہ شریف میں آئے حضرت انس کہتے میں سات سال کا بچہ تھا میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیاں چمک رہی ہیں اتنا روشن جن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب حضور کو ملنے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے آ رہے ہیں زیارت کے لیے آ رہے ہیں پھر جو حضور کو ملتا پھر حضور کی ہو جاتا ہے اب مدینہ میں سیاسی غلبہ تھا یہودیوں کا مذہبی جارہ داری بھی یہودیوں کی تھی اسی طرح تجارت پہ قبضہ بھی یہودیوں کا تھا معیشت پہ قبضہ ان کا اقتصادیات پہ قبضہ ان کا وہاں کی سیاست پہ قبضہ ان کا وہاں کے مذہبی ٹھیکے دار بھی وہ تھے تو جب حضور گئے نا تو لوگ حضور کی جانتے جھکنے لگے تو انہیں اپنا سب کچھ دولتا دکھائی دیا تو جب سب کچھ دولتا دکھائی دیا تو انہوں نے میٹنگ کی یہ مشکات با فضل و صدقہ اٹھائیے اس میں یہ روایت موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ اس آنے والے شخص سے مناظرہ کیا جائے اگر مناظرے میں ہم شکست دے دی تو پھر ہمارا کام یہی پورا ہو جائے گا ورنہ اگلا مرحلہ سوچیں گے عبداللہ ابن سلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور بہت بڑے حبار تھے یہودیوں کی اور بڑے صلیقہ شعار شخص تھے کہا ان کو بھیجو یہ بات کرنے کا ڈھب جانتے ہیں باقاعدہ ایک سو سوال انہوں نے خانہ ایک زہر میں ترتیب دیئے کہ یہ سوال کروں گا اس کا یہ جواب متوقع ہے تو اس پر یہ اتراز اٹھاؤں گا یہ جواب اسے اتراز کر دیں گے تو اس پر یہ سوال کروں گا ایک پورا مناظرہ ترتیب دے کے سوالات کی گٹڑی باندھ کے سر پہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے یہودی علماء کے ہاتھ اٹھ گئے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے لیکن تقدیر ہز کے کچھ اور ہی بول رہی تھے سودا لینے کے لیے بازار گئے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے تو صلح رحمی پہ گفتگو ہو رہی تھی جو توڑے تعلق کو جوڑ جو محروم رکھے جھولیاں بہت رہے تو یہ جا کے بیٹھ کے یہاں جگہ ملی تو حضور نے گفتگو جب مکمل کی تو کہا عبداللہ ابن سلام آؤ تم کدھر آئے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں جا کے بیٹھا تو سوالوں کی گٹڑی باندھ کے گیا تھا لیکن میں نے دیکھا اس کے گرہیں ڈھیلی ہونے لگے پھر گرہیں کھلنے لگی پھر ایک ایک کر کے سوال تتنیوں کی طرح اڑنے لگے جب حضور بلایا تو میرے پاس ایک بھی سوال نہیں تھا تو پوچھا کدھر آئے ہو کہا نوکر بننے آیا ہوں غلام بننے آیا ہوں تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو کہا میں تو غلام بننے آیا ہوں تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی اب جو دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ وہ دل ہار گیا ہے مناظرہ کرنے گیا دل ہار گیا ہے تو پھر ان سے گوارہ نہ ہو سکا وہ دھوڑتے دھوڑتے عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے اور کوسنے لگے عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کی ناخا کالوت کر دی تو نے کوئی سوال پوچھا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا ہم سمجھتے کوئی بات بھی ہے عالم آدمی تھا علمی پیاس بجھ گئی ہے مان گیا ہے تم نے ایسے کیسے مان لیا تو سنو عبداللہ ابن سلام نے کیا جواب دیا سننے کے قابل ہے ابو دعو شریف کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانا لیکن سمجھ مجھے بھی نہیں آئی میرے پاس آتھ کیا ہوگا جب میں اس پیارے محبوب کے پاس آیا اور میں نے ان کے چمکتے چہرے کو دیکھا عرفتو انہا وجہہو لیسا بے وجہ کساب تمہیں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا ہے چہرے پہ سچ لکھا ہے اللہ اکبر دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے امام زرکانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک من حضورت سیر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے باہر کسی جگہ پہ تشریف لے گئے وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا تو چراغا میں ان کے اونٹ چر رہے تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضورت کو پسند آ گیا کافلے والوں سے کہا کہ اس کو بیچتے ہو انہوں نے نہیں بھی بیچنا تھا حضورت نے پوچھا تو کہا بیچتے کتنے کا بیچتے ہو کتنے کا سودھا تیع ہو گیا فرمایا تاجرانہ غرص سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا میں تو آیا تھا یہاں سیر کے لیے اور یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا سودھا بن گیا تمہارے ساتھ اچھا تم رکو میں اس کی قیمت اپنے شہر جا کے تمہیں بھیجتا ہوں انہوں نے کہا ہم منظور ہے حضورت چل دیئے اونٹ لے کر کے اور یہ ہاتھ بند کے حضورت کو دیکھتے رہے جب آقا کریم نظروں سے اجل ہو گئے تو پھر دیر تک سکتے میں رہے اور پھر جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے یار اس شخص کا پتہ نہیں پوچھا کہاں سے آیا تھا جب کسی کو نت سودھا دیا جاتا ہے تو اس کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب کسی کو ادھار سودھا دیں تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا یا تم نے پتہ نہیں پوچھا اس نے بتایا نہیں درمیان میں زامن بھی کوئی نہیں اس نے کوئی شہبی گروی نہیں رکھی یار سب کی اکل پہ پردہ آ گیا کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا موہ سے پھول جڑتے تھے میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا ایک بولا یار میں تو اس کی ظلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا ایک بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑتا تھا ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گئے کیا خوب سجڑنیاں اکھیاں نے کیا خوب سجڑنیاں اکھیاں نے جویں پارک سرائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنو ویک کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخت نکاب اٹھاوے تجیو نکلے سیر کرنو ترتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں ویچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو وچ جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچ سونا کجل سوہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چالنا چلی جاوے جے او کھولے پیچ زلفدے ہاتھ راہی راہ پھل جاوے جے او کھولے پیچ زلفدے راہی راہ پھل جاوے علم خدا نے اینا دتا اکلاں وچنا آوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ وچنا آوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے بھک جاوے خلق او دین مولی دنیا کوئی بدلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹھ ہتھیا کے لے گیا اب وہ نہیں آئے گا تو جب انہوں نے کہا اونٹھ ہتھیا کے لے گیا اگلی بات سننے والی ہے حضرت امام ذرکانی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے اڑا تو کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں زامن ہوں میں قیمت دے دوں گی میں نے کہا اچھا اچھا تو سے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زامن کیوں بن گئی کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور جس کا اتنا سوڑا چہرہ ہو وہ جوڑ بول نہیں سکتا تھوڑی دیرے کے بعد حضور کے غلام آگئے کافلے والے کون ہے جن سے ہمارے آقا نے انہوں کریدا انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں تو کہا کہ حضور نے یہ خجوریں بیچی ہیں تمہاری زیافت کے لئے اور یہ تمہاری رہی قیمت انہوں نے کہا قیمت تو ہم بات میں لے گئے ہم تو خود بگ گئے ہیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا یہ نخلستان جو نظر آرہا ہے مدینہ کا یہی دیرہ ہے اس محبوب کا رزرکانی لکھتے ہیں اس وفد کا نام تھا وفد تارک یہ سارا کا سارا اٹھا اور ضرور کے قدموں میں بیٹھ گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تو حضور علیہ السلام کو جو ہی دیکھا حضرت عبداللہ ابن سلام نے تو کہا فَلَمْ جَبْ مَحبوب کا چہرہ دیکھا عَرَفْتُوْ اَنَّا وَجْهُ لَيْسَبِ وَجْهِ قَذَّابِ یہ چہرہ جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا اب عبداللہ ابن سلام چونکہ بڑے اہم آدمی تھے ان کا ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی آگئے ابن عصید بھی آگئے اور بھی لوگ آگئے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا دین ہے اس میں کچھ چیزیں حرام ہیں کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ چیزیں مقروح ہیں کچھ جائز ہیں مباہ ہیں اونٹ کا گوش شریعت اسلامیہ کے اندر مباہ ہے اگر آپ کو میسر ہو طبیعت مانتی ہو طبعہ میں اس کو کھانا اچھا لگتا ہو تو کھالیں اور اگر اچھا نہیں لگتا یا آپ کا روز مرہ نہیں ہے یا آپ کے علاقے میں نہیں آپ کو میسر تو نہ بھی کھائیں یہ وہ شریعت کا رکن تو ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوش چٹ کرنے دیکھا ہوگا اونٹ کا دودھ پی کرنے دیکھا ہوگا تو یہ شریعت کے مباہات میں سے ہے لیکن یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام سمجھا جاتا اور اس کا دودھ بھی جو ہے وہ نہیں پیا جاتا تو حضرت عبداللہ ابن السلام جب اسلام لائے اور ان کے ساتھی اسلام لائے تو انہوں نے مطالعہ کیا اسلام کا تو سمجھ آئی کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت مباہ ہے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ جس دین میں اتنا وقت گزار کے آئے ہیں یہودیت میں بچپن لڑکپن جوانی اب سنے قہولت تو وہاں ساری زندگی اونٹ کا گوشت کھایا نہیں تو ویسے ہی اس سے تباہ میں حد پیدا ہوگی اب ایسے کریں گے تو انہوں کا گوشت نہیں کھاتے ہاں اگر واجب ہوتا فرض ہوتا تو پھر ہم ضرور کھاتے تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے میسر ہونے کے باوجود بھی اونٹ کا دودھ اور گوشت استعمال نہیں کرتے تھے ترک کرتے تھے اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ تب نازل ہوئی اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن السلام تھے اور ان کی اصحاب تھے یا ایوہ اللہ زین آمند خلو فی الظلم کاف اے ایمان والے والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے دینوں کی رسوم کو بھی سینے سے لگاؤ اور اسلام بھی تمہارا ساتھ ساتھ چلتا رہے ایسا نہیں ہوگا یا ادھر کا ہونا ہوگا یا ادھر کا ہونا ہوگا اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل یا سراپا نالا بنجا یا نوا پیدا نہ کر تو یہ نہیں ہوگا کہ اس دین کی بھی کچھ رسمیں سینے سے لگا لو اور اسلام کی کچھ چیزیں بھی سینے سے لگا لو ایسا نہیں اسلام چاہتا ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو پھر وہ کسی اور سمت نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے تو یہ شانی نزول سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ اسلام بطور مذہب کتنی غیرت رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کس قدر پابند کرتا ہے اپنے مباہات پر بھی عمل کرنے میں اور عبداللہ ابن سلام ان کے صاحب کو کہا گیا کہ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے کوئی قدرن نہیں ہے لیکن تمہیں کھانا پڑے گا کیوں اس لیے کہ یہودیت کی رسول کا تم اسلام میں رہ کے لحاظ رکھنا چاہتے ہو لحاظہ جب آئے ہو تو تمہیں اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا تو اس سے ہمیں سمجھ آگئی کہ اسلام کیسا دین ہے وہ کہتا ہے کوئی میرا ہو رسم اوروں کی یہ کیسے ہو کوئی اسلام کا دامن خالی ہے کہ زندگی گزارنے خوشیوں اور غم کے موقع پر اور رسول کو سینے سے لگائے تم ہوتے کون ہو جب اسلام لائے ہو تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا پھر سر سے لے کر پونھ تک تم محمد عربی کے غلام ہی دکھائی دیں تمہاری شادیاں بھی تمہارے بیعہ بھی تمہارے یقیقے بھی تمہارے ولیمے بھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تین اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے اندہ تلو الشمس و اندہ استوائحا و اندہ غروب ہے جب سورج سر پہ ہو جب سورج تلو ہو رہا ہو جب سورج غروب ہو رہا ہو کیوں؟ اس لیے کہ جو سورج کو پوجھنے والے تھے وہ ان اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے تھے ہمارا خدا تلو ہو رہا ہے اب جوبن پہ ہے اب ڈوبتا ہے جاتے ہوئے سلامی پیش کرو اب رب نہیں گوارک کرتا جب سورج پرستوں کے سر جھکے ہوں تمہارے سر جھکے حالانکہ ہم جب صبح و فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سورج ہماری پشت پہ ہوتا ہے اور جو قابط اللہ کی دوسری جانب ہے وہ جب مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورج ان کی پشت پہ ہوتا ہے گو سورج ان کی پشت پہ ہے لیکن وقت وہ ہے کہا گوارہ ہی نہیں کہ تمہارے اور ان کے سر ایک ساتھ جھکے اسی طرح فرمایا کہ ایسا کرو کہ سہری کھایا کرو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن سہری کے بغیر رکھتے ہیں تم سہری کھایا کرو اس میں برکت رکھی گئی ہے اچھا وہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں تمہیں حکم دیا گیا تاجیل الافتار کا تم جلدی روزہ کھولو تاکہ ان کے روزہ رکھنے کے سٹائل میں اور روزہ کھولنے کے سٹائل میں فرق پڑھ جائے قرآن میں کتنی بار آپ پڑھتے ہو ورکو مار را کی رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ بھی تو کہا جاتا بس جدو معصدی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو فلامہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اہل کتاب کی نماز تھی اس میں رکو نہیں تھا وہ قیام سے سیدھا سجدے میں جاتے تھے اس لیے تمہیں رکو والی نماز دی گی تاکہ تمہارے اور ان کی عبادت کے سٹائل میں بھی فرق ہو جائے حضور جب مدینہ تشریف لائے آشورے کا روزہ رکھتے تھے وہاں یہود تو فرمائیے کیوں رکھتے ہیں کہا کہ کبتیوں سے نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی فسام رسول اللہ و امر اب السیام حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم بھی دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگلے سال انشاءاللہ ہم ساتھ نو کا یا دس کا ملائیں گے کیوں روزہ تو آشورے کا ہے ایک دائیں یا بائیں ملا کر کے ہم ان سے اور اپنے سے اپنے درمیان فرق واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم دو رکھیں گے ہماری ان کی مشابہ پیدا جائیں داڑی سارے رکھتے تھے اس وقت یہ تو بعد میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا رواج بن گیا مشرقین مکہ کے بھی داڑییں تھی اور یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے لیکن میرے حضور نے فرمایا استثال لہیہ وہ داڑی کے اندر گانٹھے دیتے تھے موٹی پر ہوتے تھے اور مختلف اس کے ڈیزائن بناتے تھے جس نے آج کل بھی کچھ نوجوان ماذا اللہ عجیب و غریب ڈیزائن بناتے ہیں تو وہ ڈیزائن بناتے تھے اس کے اندر موٹی پر ہوتے تھے میرے حضور نے فرمایا من آقاد لہیاتہو انہ محمد بریوں منو جس نے اپنی داڑی کو اقد کیا اس کو بل دیئے اس کی مینڈیاں بنائیں اس کے اندر موٹی پر ہوئے یا اس کی ایسی شکل بنائیں فرمایا میں محمد اس سے بیزار ہوں داڑی رکھنی ہے لیکن داڑی کی بھی ان سے مشابہت نہ ہو اس طرح امامیں کی بات آئی فرمایا وہ ٹوپی کے بغیر بانتے ہیں تم ٹوپی پر باندو تاکہ تمہارے اور ان کے باننے کے سٹائل میں فرق ہو جائے یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کا آپ کیسا الگ تشرفت دیکھنا چاہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں جناب اندر سے بندہ مسلمان ہونا چاہیے باہر کا کہہ تم نے تو دین کو تنگ کر دیا میں ایک سادہ سا سوال پوچھا کرتا ہوں اگر پاکستانی آرمی کا میجر انڈین آرمی کے میجر کی وردی پہن لے تو اسے کوٹ مارشل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا وہ کہے گا جناب وردی کا کیا میں اندر سے پاکستانی ہوں یہ مجھے اچھی لگی بھلی لگی تو میں نے پہن لی تو کہا جائے گا جب تیرا ظاہر پاکستانی ہو جیسا نہیں ہے باطن کا اعتبار کیسے کوٹ مارشل کیا جائے گا یار جس کو محمد عربی کی وردی اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کے باطن کی بات ہم کیسے کریں گے محمد دی زیارت محمد دی رنگ بیچ اٹھک بازیاں جانیں پیارا محمد اپنی طرز زندگی اپنے معاشرت اپنا انداز حیات اپنی رسوم و رواج حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو شادی ہو ولیمہ ہو عقیقہ ہو کوئی بھی مرحلہ زندگی ہو خوشی کا موقع ہو مرحلہ غم ہو زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحبِ فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا تو خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو شریعتِ بیعظہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہی روحوں میں اتارنے کا نام دین ہے تو جس بھی موقع پہ آپ ہوں گے جس بھی مرحلہ زندگی میں ہوں گے شریعت کو جب اپنے جو ہے وہ ساتھ لگا لیں گے اور تمہارا طرز زندگی ایسا ہوگا میرے استاد کو فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان آتے ہیں صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے کہ پاسپورٹ پیش کرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے تمہاری وزاقتہ طرز زندگی اور انداز معاشرت ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے میرے والدگرامی سے کسی نے کہا کہ آپ جس طرح کی شادیاں کروا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں کا احتوام کرتے تھے تو بارات جاری ہوتی ہے تو نہ کوئی ڈھول ڈمکہ اور نہ کوئی جو ہے وہ ناچ گانا تو یہ تو لگتا ہی نہیں بارات یہ تو جنازہ لگتا ہے تو فرمانے لگے کہ بارات جاری ہے چلو کوئی بات نہیں جنازہ لگتا ہے مزہ تب ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو عرش پہ دومیں مچی ہوں کسی دولے کی بارات آ رہی ہے اس انداز سے تمہارا استقبال ہو تمہاری بارات لگے اس دھج سے تم مقتل کی جانب جاؤ اس انداز سے تم جاؤ کہ پتا چلے کہ جو ہے وہ تمہاری بارات آ رہی ہے تو سرخروی سے کہتے ہیں کامیابی سی کہتے ہیں صاحبو یہ تھوڑی سی زندگی ہے میں اور آپ موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں زندگی کاٹ چکے ہیں کوئی چالیس سال کو پچاس سال کو ساٹھ سال خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے زندگی اللہ اس کے رسول کے لئے گزاری جس نے زندگی بر دیکھی ہے رات جتنی بھی لمبی ہو بل آخر تو کٹ جاتی ہے میر تقی میر نے کہا تھا نا وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اُور تھا ننگا تھا برہنا تھا سخت سردی تھی بدن پہ زخم تھے بخار میں مبتلا تھا ریت پہ کسی نے پھینکا ہوا تھا لیکن رات تو اس کی بھی گزر گئی رات تو گزر جاتی ہے زندگی کتنی بھی کٹ دکھو بل آخر بیٹ جاتی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے سرخروی انجام پہ ہے اِنَّا مَلْ آمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے اس لئے یہ جو اللہ نے محلت دی ہے زندگی کی اس کو اللہ حصول کے نام لگا دو پہچانے جاؤ کہ حضور والے ہیں پہچانے جاؤ کہ مصطفیٰ والے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ مجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کی انداز نیرانی انداز ہی بتائیں کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے بُشْرَ الْقَيْبِ لِقَائِ الْحَبِيبِ امام سیوتی کی مصنفہ ہے ایک شخص فوت ہوا نکیرین اسے سوال کرنے آئے تو اس کی داڑی میں سرخ رنگ کی مہندی لگی تھی تو نکیرین سوال پوچھنے لگے دوسرے نے بازوں سے پکڑے کہا اس سے سوال پوچھتا ہے تجھے نظر نہیں آرہا ہے اس کی داڑی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے تو اسلام کا نور ایسے اپنے اوپر کاری کہو کہ تمہاری بزا قطع بتائے کہ تم حضور کے نوکر ہو تو یہ زندگی مختصر زندگی ہے آج موقع ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا کل کا پشتاوا تو میں نے پڑھا ہے نیکوکاروں کو بھی ہوگا قیامت کے دن بدکار تو پشتائیں گے پشتائیں گے نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیک کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے عامال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کیوں کیوں ضائع کر دی کاش وہ بھی یادِ اللہی میں گزار دی ہوتے تو آج مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ زندگی کی محلت دی ہے جو گزرے ہیں ایسے چھٹکی بجاتے وہ گزر کل کی کہا لیا گلیوں میں کھیلتے تھے ہاں یہاں آکے بیٹھے ہو ساٹھ سال گزار رہے ہیں پچاس سال گزار رہے ہیں چالی سال گزار رہے ہیں سو سال گزار رہے ہیں یہ کل کی کہانی لگتی ہے یہ جو پاکستان بنتے ہوئے لوگ شامل تھن سے پوچھے وہ کہتے ہیں کل کی بات لگتی ہے تو ستر سال بیٹھ کے کل کی کہانی ہے تو جتنے باقی ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتنی اچھی بات اس کو یادِ خدا میں گزارا جائے حضرتِ داتا گھنج بخش علی حجویری کے شیخ کتنی کمال کی بات کہ گئے ہیں اَدْ دُنِيَا يَوْمَنْ وَلَنَا فِيهَا سَوْمَنْ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن کی ہے ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا بازار میں کھڑا فقیر مجذوب رو رہا تھا تو کسی نے رکھ کے کہا بابا انہوں نے تجھے تنگ کیا ہے عذیت پہنچائی ہے کہا نہیں کوئی انہوں نے مجھے مارا نہیں ہے لیکن ان کے رویے نے مجھے دکھ دیا کہا کیا ہوا کہا دنیا میں کھوئے ہوئے شخص تھے رک گیا انہیں کہا آؤ مالک کی دہلیس پچھنے ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں لیکن یہ میرا کلٹا مزاک اڑانے لگے اس نے تو کہا انہیں لے آگری دہلیس پہ لیکن یہ مانتے ہی نہیں وہ تو مانتے یہ ہی نہیں مانتے تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آگیا کہ سروج مغرب سے طلوع نہیں ہوا کرم کی برکہ برس رہی ہے وہ کہتا لے آ میری دہلیس پہ پچھلے گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا لیکن یہ مان ہی رہے وہ تو مانتے یہ ہی نہیں مانتے مجھے دکھ آگئے اس بات پہ خیر اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گجرا تو وہی بابا فقیر وہاں کھڑا دو رہا کہا جیب شخص ہے تو بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا مسئلہ کل والا یہ کہا کیا ہوا کہا کرن سے مایوس ہوا تو آج در نکل آیا ہے اور میرا آج پروگرام یہ ہوا کہ ان کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں آج وہ مان رہا ہے رحمت کے در کھلے ہیں سورج مغرب سے نہیں چڑا صاحب آنا تو ہے ہی پھر جو کفن میں موں چپا چپا کے آتے پھریں گے اچھا نہیں ہے کھلے موں سے آجیں پھر جو لوگ کندوں سے کندوں پر اٹھا کے لے جائیں گے اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے چلے جائیں اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقہ بربکل کریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑے کریم مجھے بتاؤ بھاگے ہوئے کوئیوں بھی آواز دی جاتی لیکن وہ کتنا کریم ہے ما غرقہ تجھے کس چیز نے مغرور کیا بربکل کریم اس رب سے جو کریم ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کوئی نالائک بچہ گھر سے بھاگ جائے وہ تو شاید کسی ہوتل میں برطن مانچ کے اپنے پیٹ کی آل گجا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کے حلق سے نیچے لکمہ نہیں اترتا وہ جو ہے وہ لوگوں کو پوچھتی پھرتی ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے دیکھا تو نہیں باپ اخبارات میں اشتہار چھپاتا ہے اس رنگ کا اس طرح کا لباس وزہ کا تیسی اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ بولنے بات کرنے کا طریقہ یہ اتنا نوں سے گھر سے گھما ہے کسی کو ملے تو اس نمبر پر اطلاع کر اتنا نام بھی دیں گے نیچے لکھاتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آجائے اسے کچھ نہیں کہا جائے تو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میں نظر وہاں سے اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے میرا رب بھی کہتا اوہ بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب کریم ہے کچھ نہیں کہے گا آجا تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے اللہ زی خالقہ کا وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں نے جنم دیا ہے تخلیق نہیں کیا اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے ترازو پہ ماں کے پیار کو تولہ ہی نہیں جا سکتا یہ سڑکوں کے کنارے کتنے کتنے بڑے ترازو نصف کر دئیے گئے ہیں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے لیکن میں کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو نہیں بنا جس پہ ماں کا پیار بھی تولہ جاتا ہے اس کے سینے میں ترپ تیوری ممتہ الفتوں کے جذبات شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے پیک پالنے کے لیے اولاد کا کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی ایک شاعر ہوا ہے تابش اس نے تو کلم ہی توڑ دیا نا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہا بچپن میں میرے مو سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج بھی میرے بستر پر فون کے مارتی رہتی ہے اولاد کے لیے اتنا پیار ماں کیوں کرتی ہے اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے توجہ چاہوں گا جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے تو ماں کی گوت چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کی تبتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی آجا پلٹ کے مالک بھی کہتا اوہ بھاگنے والے آجا کرم آجا میری دہلیز پہ تیرا رب بھی ہوں کریم بھی ہوں تیرا خالق بھی لگتا ہوں آجا تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا آج کا یہ لمحہ موجود ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی آخر کی تیاری کر رہیں قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے آج ایک ایک لمحہ یادِ خدا میں بسر کر دیں اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چوڑیں تو جوس یہی نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اقبال کہتے ہیں پھر لوح بھی یعنی تختی بھی تمہیں دے دی جائے گا کلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا پھر جو لکھنا ہوا سو وہی لکھ لینا پھر تیری تقریر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رزا لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو مضبوط ہو وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمين